ہم لوگ یہاں کے جو کبیشتر صاحب ہیں کبیشتر صاحب کس پاس ہمیں لوگ سب آئے تھے ہیں تمام علماء ہمارے لخنوں کے شیعہ علماء جو ہیں وہ یہاں کے اوپر آئے تھے کیونکہ بہت دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ مسیم رزیلی نام کے ایک شخص جو ہے وہ غلصرت بینات دے رہا ہے جندر بینات جاری کر رہا ہے جسے ہندو مسلم تنوہ پیدا ہو جاتا ہے جسے شیعہ سلیمی تنوہ پیدا ہو جاتا ہے اور لخنوں جو ہے وہ شیعہ سلیمی فساد کے لیے مشہور حضرت میں یہاں فساد ہو جاتا ہے شیعہ سلیمی اور نقصان ہمیشہ شیعوں کا ہوتا ہے گھر ہمارے جلائے جاتے ہیں لوگ ہمارے مارے جاتے ہیں اور بلیسیں ہماری بند ہوتی ہیں پروگرام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں تو سارا نقصان شیعوں کا اس میں ہوتا ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر آئے تھے کہ وہ ایسے بینات دے رہا ہے اور سب فیک ہیں اپنے آدمیوں کو نقلی نام دیتا ہے کیا تاکہ اس سے تناؤ پیدا ہو وہ جو بولتا ہے دوسری طرف سے وہ بھی اسی کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی کلپ کی جو وہ ہے وہ ہے وہ بھی ہم نے دے دیتے ہیں ایک موجیز نام کا یہاں مولانا چھوٹا تھا اس کے اسے سمپرک میں ہے وہ اس کے بھی اس نے فول کیا تھا کسی نقلی سنی نام سے اسی طرح سعید نام کا متولی ہے وہاں کا مغل صاحبہ کا اس نے کسی حمید نام سے دہلی سے اور سب کو یہ سب نے یہی سے کیا تھا اور سب کے کلپ جو ہم نے دے دیں ان کو آہ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آگر آہ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اور گرفتاری اس کی نہیں کی گئی تو ہم لوگ حضر جیان سے اپنی گرفتاری وہاں پر دیں گے کیونکہ ایک فارسی شاعر اس سعیدی چھت سو سال پوناہ اس نے اس دمانے میں شیر کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد یعنی پتھروں کو قید کر دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے وہی سنتی حال یہاں پر بھی ہے کہ پابندی ہم پر ہے ہم اس کے خلاف فائیار کر سکتے ہیں تو اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں اور اس کو پوری آزادی ہے جو نلچاہ وہ کہے جو نلچاہ بیان دے اگر آپ نے اسے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے کاروائی جلدی نہیں کی تو حضر گران سے ہم لوگ اپنی گرفتاری ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی پار اس کے خلاف تحریر دی جا چکی ہے اور جو ہے ادھکاریوں سے شکایت کی جا چکی ہے مگر اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ایک پیوریتا ہے وہ ہمارے پاس بھی آئی تھی پیوریتا ہمارے پاس آئی تھی اس کی بیٹنگ پر قبضہ کی رہے ہیں اور وہ اس نے شکایت کی ان سے آ کر کہ جو ہے وہ ہمارے بچی کو آزاد کیجئے اس کے قبضے سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو use کر رہا ہے اپنے مقصد کریے چھو پندہ صلحہ صاحب کی لڑکی ہے تو اس کو جواب یہ دیا گیا اس نے اپنے فائیار دی صاحب اگر موڈی صاحب کے خلاف کوئی ایسی شکایت کریں تو ہمیں فائیار دیکھ لیں گے تو اس کو موڈی صاحب موڈی سے ملائے جا رہا ہے وسیم کو کہ موڈی کے خلاف کوئی شکایت اگر درج کی جائے تو ہمیں فائیار نہیں کریں گے اسی طرح سے ہم وسیم کے خلاف بھی شکایت اگر ہوتا ہم سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح سے بار بار وسیم رضی سماج میں انتشار پیدا کرنے والے بیانات بھی آ رہے ہیں ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے قرآن میں 26 آیتوں کو ہٹانے کو لے کر تھٹکار بھی دی گئی اور اس کو دنڈ بھی دیا گیا کیا لگتا ہے اتر پردیش کی یوگی سرکار وسیم رضی کو کھلا چھول رہی ہے لیکن ہم نے یہی شکایت کی اس میں کہ اگر خدا نخواب تک میں فضاء ہوتا ہے تو پوری ذمہ داری یوگی سرکار کی اور یہاں کی پرشاستوں میں پولیس کی ہوگی پوری ذمہ داری کی ہوگی اور یہی ذمہ دار ہوئی کیونکہ انہی نے اس کو کھولی چھوٹ دے رکھی ہے یوگی جی سے پچاس پر طور ہم نے شکایت کی آہ سے عبیلی شہبستی صاحب سے شکایت کی جا کر اور پتہ نہیں کس کی گرس سے شکایت کی لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا یہ حادثہ ہوتا ہے اس میں تو اس میں پوری ذمہ داری یوگی سرکار اور پوری ذمہ داری یہاں کی شاتن پر شاتن کی